ابھی تک ہم نے دو alternatives of social science research کی بات کی ہے جو کہ personal experience اور expert opinion ہے اس module میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں media messages as an alternative of social science research کسی بھی society میں media کو جو ہے وہ fourth pillar of state سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ media is an appropriate source to learn about the life and to know about the happenings all around the world media جو ہے وہ چاہے electronic ہو یا print ہو یا social media ہو اس پہ جو messages آپ receive کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے information gather کر رہے ہیں اور وہ information valuable information ہے for your life and for you مگر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ media پہ جو بھی message circulate ہوتا ہے یا media کے through جو بھی message آپ تک پہنچتا ہے وہ صرف information carry نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ agenda بھی ہوتا ہے جو اس media organization کا ہوتا ہے یا وہ جو اس media message کو support کر رہے ہیں جیسے اگر میں example دوں تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں electronic media پہ یا print media پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک particular جو ہے supplement جو ہے یا ایک particular جو element ہے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جیسے zinc ہے یا جیسے iron ہے یہ آپ کی healthy life کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ information تو آپ کو دی جاتی ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلان company کی جو tablet ہے اس میں zinc اور iron جو ہے اس کا جو tablet بنی ہوئی ہے اس میں وہ zinc اور iron ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو persuade کیا جاتا ہے کہ آپ ایک product خریدیں تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو information ہمیں electronic media سے news جس کو ہم کہتے ہیں ہمیں ملتی ہے کہ کہیں پر کوئی event ہوا ہے تو اس کی اگر جو آپ کو خبر ملتی ہے تو وہ کس طرح frame ہوتی ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ اگر آج حکومت decide کرے کہ اس نے oil prices بڑھانی ہے تو خبر کیا ہے کہ حکومت نے دو روپے پر لیٹر oil کی price بڑھا دی مگر اس کو آپ دیکھیں گے electronic media یا print media پر کیسے present کیا جاتا ہے کہ حکومت کا ایک جو positively اس کو present کریں گے وہ کیسے کریں گے کہ حکومت کا انتہائی احسن اقدام 15 روپے کی سمری پر اگرہ کی 15 روپے کی سمری پر صرف دو روپے پر لیٹر اضافہ کیا گیا اور جو اس کو negatively report کریں گے وہ کیسے کریں گے کہ حکومت نے مہنگائی کا ایک اور بم گھرا دیا اور petrol prices میں دو روپے اضافی لیٹر اضافہ کر دیا تو خبر تو آپ کو دی جا رہی ہے مگر اس کے ساتھ ایک agenda بھی آپ کو بتلایا جا رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ as an individual of the society وہ آپ کی media literacy کا level کیا ہے آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ media messages کو exactly سمجھ سکیں تو media organizations تو جو ہے وہ as an organization کام کرتی ہیں وہ تو اس کو as a business run کرتی ہیں اور ان کے لیے information جو ہے is a source of business تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی decision کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی empirical data collect کر کے اس کے متعلق decision کریں گے کہ یہاں صرف وہ چیز کے متعلق جو media میں دکھا دیا گیا ہے اس کی basis پہ وہ decision کریں گے اور media کی اگر ہم بات کریں تو media جو ہے وہ traditional stereotypes بھی reinforce کرتا ہے جیسے media ہمارے traditional gender roles elderly population کے متعلق اور جو ہے ہمارے ethnic stereotypes کو بھی reinforce کرتا ہے اور اسی کی basis پہ ہم اپنی life reality construct کرتے ہیں حالانکہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں مرد اور عورت برابر ہیں وہ دونوں ہی کی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ دونوں ہی ایک اچھے طریقے سے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں اور سم ٹائم میڈیا اپنے ایجنڈے کی basis پر reality کو distort بھی کرتا ہے وہ جو ہے کسی حکومت کو جو ہے اس کے جو ہے جو ہے negative decisions ہیں ان کو positively explain کرتا ہے اور کسی government کے positive decisions کو negatively explain کرتا ہے تو اگر آپ اپنی life میں صرف میڈیا کی basis پر decision کر رہے ہیں تو ہو شکتا ہے کہ وہ decisions جو ہیں وہ accurate one نہ ہوں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی social issue کو سمجھنا چاہتے ہیں کسی social problem کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کسی اپنے life سے related matter کے مطلق decision لینا چاہتے ہیں تو سوائے اس بات کے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں یا اس پر expert کی opinion کیا ہے یا اس سے related میڈیا میں کیا رائے پائے جاتی ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑے سے facts and figure collect کر لیں اور ان میں ان سے related جو research ہے اس کو دیکھ لیں تو شاید آپ بہتر position میں ہوں کہ جو ہے اس کے اس کے مطلق فیصلہ کیسے کرنا ہے دیکھو کہ کہ کہ